اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنڈے بزار میں الحمدللہ برڈز کی مارکیٹ جو آپ کو ویزٹ کروائی جاری ہے اس میں مارکیٹ کے اندر جتنی بھی قسم کی فیڈز ہوں گی برڈز کی اور جس قسم کے پیجنز اور ہینس اس کے علاوہ مختلف قسم کے چوزے ان کے بچے اور اس کے علاوہ یہاں پہ موجود بینٹم وائٹ کلر کی مرگیاں ان سب کا ویزٹ انشاءاللہ کروائے جائے گا اور ان کے جو ریٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے واکینٹ میں موجود سنڈے بزار میں بہت ہی اچھی برڈز کی مارکیٹ ہے یہاں پر انڈے دینے والی مرگیاں آویلیبل ہوتی ہیں تقریباً اس ٹائم پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح فیش کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے اس میں فیشز آپ کو مل جائیں گی جو کہ آپ نے گھر میں رکھنی ہوتی ہیں رنگ نیک وغیرہ کا جو پیر اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو الحمدللہ وہ بھی یہاں سے آپ کو مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں تمام دوستوں کو انشاءاللہ ان سب چیزوں کی مکمل انفارمیشن دیں گے ابھی تک جن لوگوں نے میرا جو ہے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور لیٹسٹ جو پرائسیز ہیں تمام قسم کے برز کی مرگیوں کی انشاءاللہ وہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کو آل پہ لازمی کر لینا ہے انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ نئی لیٹسٹ ویڈیو میں نئیو پرائسیز بھی شیئر ہوتی رہیں گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو انفرمیشن میں نے دینی ہے وہ ہے برز سے ریلیٹڈ جب بھی آپ نے نئے پرندے خریدنیوں واک انٹ ایریے ٹیکسل ایریے میں جب بھی آپ کہیں آئیں تو لازمی یہاں سے جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے پرچیز کریں یہاں پہ جو ہے وہ ہر قسم کے برطن ہر قسم کے گیجیز اور ہر قسم کے جو پیجنز ہیں ان کے پیر آپ کو بڑے سستے داموں میں انشاءاللہ مل جائیں گے یہاں پر کافی کسیل تعداد میں لوگ جائے ہیں وہ اپنے گھروں سے مرگیاں اور ان کے کیجیز فروخت کرنے کے لیے لے کے آئے ہوتے ہیں ہر قسم کے جو چوزے ہیں اور ان کی جو مرگیاں ان کے پٹھے جو ہیں اور اس کے علاوہ جو کبوتر ہیں مختلف قسم کے جس طرح سیل مرگ ہوگے ان کے ساتھ جو ان کی فیمیلز ہیں پیجن کے علاوہ مختلف قسم کے جو آپ پسند کرتے ہیں ڈک کے جو ہیں وہ بچے اس کے علاوہ پیرٹس ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں تو دوستو یہاں پر آنے کا مقصد اور ان کی قیمتیں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب بھی آپ نے چیز میاری اور سستے داموں خریدنی ہو تو یہاں پر سنڈے وزار میں انشاءاللہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے ہر قسم کی ورائیٹی اور خوبصورت جو ہیں وہ مرگیاں مرگے بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہو تو لازمی جو ہے وہ آپ سنڈے بزار میں آکے پرچیز کیا کریں تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں ان چیزوں کی پرائیسز کی طرف تو سب سے پہلے جو میں آپ کو پیجنز کے بارے میں بتا دوں تو یہ تقریباً آٹھ سو سے ون تھوزنڈ اور جو لکے کبوتر ہیں وہ تقریباً تو تھوزنڈ کے قریب ان کی جو ہے وہ پرائیسز ہوتی ہیں ہر چیز کی ورائیٹی کے حساب سے پرائیس جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سیل کے جو چوزے ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو خوبصورت پیجنز مل جائیں گے سیل کے جو ریٹ ہیں تقریباً جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک تھوزنڈ کا پندرہ سو کا جو ہے وہ آپ کو ایک چوزہ مل جاتا ہے آسانی سے اس کے علاوہ آپ نے جو لاؤ برڈ اگر پرچیز کرنے ہیں تو اس کے جو ہے وہ پیر آپ کو مل جائیں گے فینچیز کے پیر آپ کو مل جائیں گے اسٹریلین برڈز جو ہیں وہ پیر تقریباً چھے سو سے آر سو کا پیر مل جائے گا جو ڈائمنڈ ڈاو ہے وہ تقریباً دو ہزار روپے کی آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے مرگیاں گھر میں سردیوں کے لیے انڈے دینے کے لیے رکھنی ہے تو الحمدللہ یہاں پہ وافر مقدار میں ون کیجی ویٹ کے ساتھ بارہ سو کی ایک مرگی جو ہے وہ جہاں پر اویلیول ہے جن بھائیوں کو جو ہے وہ مرگیوں کا شوق ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سردیوں میں ہم گھر میں جو ہے وہ دیسی انڈے کھائیں تو وہ لازمی اپنے گھر میں جو ہے وہ ان کا پیر رکھیں باقی کبوتروں کے شوق اور ہرگوش کا شکین جو مندہ ہے وہ لازمی یہاں سے ہرگوش بھی پرچیز کر سکتا ہے پیجن تو ماشاءاللہ اس مارکیٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت جو پیجن ہے وہ یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ چکور کے جو پیس ہیں بینٹم مرگی یہ وائٹ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت ہے ڈھیلی انڈا دینے والی یہ مرگیاں ہیں اور دیسی مرگیاں ہیں دیکھنے میں بھی خوبصورت ہیں یہ پرندے اور یہ والی مرگیاں اور ہیلڈی بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں تو جب بھی آپ کوئی بھی پرندہ کوئی بھی مرگی چیز پرچیز کریں آپ مارکیٹ سے تو سب سے پہلے اس کی ہیلتھ آپ نے دیکھنی ہے جو چیز آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی صحت کیسی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جب بھی اتنی زیادہ مرگیوں میں سے یا پیرٹس میں سے مارکیٹ سے جب آپ چیز گھر میں لے کے جائیں تو اگر آپ نے گھر میں کوئی مرگی رکھی ہے مرگیوں کی زیادہ تعداد رکھی ہیں یا پھر پیرٹس زیادہ تعداد میں رکھی ہیں تو کبھی بھی ان کے بیچ میں نہ چھوڑے ہیں آپ انس کو دو سے تین دن آپ نے اس کو سیپرٹ رکھنا ہے ان سے کیونکہ بہت زیادہ مرگیوں کے اندر اور بہت زیادہ جو کارہانے مرگیوں والے ہوتے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ان کے اندر ہر قسم کی بیماری ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ آئیسولیٹ کرنا ہے دو تین دن کے لیے اس کے علاوہ آپ کو مولی فیش یہاں سے مل جائے گی چھے سے سات سو روپے کا پیر صرف بہت مہنگا نہیں ہے یہ گولڈن کلر کی خوبصورت فیشیز ہیں یہ آپ کو مل جائیں گی یہ جو پیر آپ کو نظر آ رہے ہیں نو سو روپے میں یہ مل جائے گا آٹھ سو روپے میں یہ گولڈن فیشیز کا پیر مل جائے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک اللہ حافظ